آئے دوستو آج ہمارے ساتھ انڈیا کا ایک فائنیش ون آف دا فائنیشت اسپریچول اسپیکر ہے جن کا نام حیرت عبداللہ مولانا سالیم کمرشتر عزی صاحب ہے جو کسی بھی تاروخ کا محتاج نہیں ہے انٹروڈکشن کا محتاج نہیں ہے جتنے اکچھے وہ مقرر ہے اتنے ہی اچھے انسان ہے اور ان کا اپنا بجنس ہے ہودہ ایڈیوکیشنل اکیڈمی کے ڈائیکٹر بھی ہے کپرو کا بجنس ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس لیکن سب سے بڑا سوال ہے سر ویلکم ہے سر پہلے آپ کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر شکریہ تو سر سب سے پہلے سوال ہے کہ اتنے ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اچانک سے سڈلی پولیٹک سمہ آنے کا جو یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے آخر اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہے میں ہوں ابھی بھی اپنے فیل میں ہوں ایڈیوکیشن فیل میں ہوں اور ایک دھارمک آدمی ہوں میں میرا پولٹیکس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ پولٹیکس کو آج لوگوں کے فائدے کے لیے اس کا استعمال ہونا شایئے لیکن آج صرف دادا گری کیلئے استعمال ہو رہا ہے طریبوں کا حق لوٹنے کے لیے ناحق لوگوں کا ناحق لوگوں کے اوپر زبردستی ضرم زیادت دیکھنے کے لیے اس کے پاور کا استعمال کیا جاتا ہے میں نے سوچا کہ میں نے دیکھا بھی بہت قریب سے کہ اس میں اچھے لوگوں کی کمی کی وجہ سے اس میں خراب لوگ آ چکے ہیں جس کی وجہ سے اس کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے میری کوشش ہے کہ میں ہم جیسے لوگ آئیں اور بھی اچھے لوگ آئیں اس میں تاکہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور پولٹیکس سیاست لوگوں کی صدمت کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا زیادہ زیادہ حقیق ہونا چاہیے اس لیے میں نے جوائنی کیا جی ہے اور دوسرا جو سوال ہے یہ ہے کہ سیر آپ کی پارٹی کی تیاری ابھی تک کہاں تک پہنچی ہے ہماری پارٹی دیکھئے ہماری پارٹی آل انڈیا مجرد زیادہ مسلمین بیہار میں مضبوطی سے کام کر رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے اور مضبوط ہو رہی ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ ہر کونے سے آدمی ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی آدمی سے شریک ہو رہے ہیں اور اس کے ممبرشپ لے رہے ہیں اور صدر صدر بیان چلا جا رہا ہے کونے کونے سے انڈو مسلم بلی پارے برادری فیلوبس کے اندر جوائن ہو رہے ہیں اور انڈا بھی پوری مضبوط ہوگی پارٹی اور ابھی الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے کیا لگتا سر آپ کو کتنے سے سیٹوں پر اس بار آپ کے پارٹی کامیاب رہی ہے ارے امائن کے بغیر مجریز اتحاد المسلمین کے بغیر اس سال بیہار میں سرکار بننے والی ہے نہیں اس میں اس کے شرکت کے بغیر سرکار نہیں بن پائے اس طرح کی دعویٰ تو سر آپ کی پارٹی پچھلے بار یعنی کی 2015 میں بھی دعویٰ کر چکی تھی ہم لوگ سیٹیں نکالانکہ چند سیٹوں پر ہی چنوں لڑی تھی چھ سیٹوں پر تو پھر بھی وہاں ان میں سے خاطہ بھی نہیں کھلاتا آپ کا لیکن یہ بتا ہونا چاہیے آپ کو کہ اس وقت مہا گربندن کی اتنے ہوا تھی پہلی بار پارٹی مجریز اتحاد المسلمین نے شرکت کی تھی اس وقت انہوں نے مہا گربندن کے سمعے میں پینٹیس ہزار کئی جگہوں کے اوپر دیس ہزار پندرہ ہزار سے مطلب ووٹ ریٹنگ تھا ان کا اس سمعے میں بتائیے کبھی اس سمعے میں تیزہ بیواز کے بازدکوں سے بہت بہت سی پولٹیکس پارٹیوں کا خاطہ نہیں کھلاتا لیکن ہمارے پرلیمان کا جو فرمی ریاستی صدر ہیں دیہار کے وہ کوشہ دھامن ابھیدان سواد ہے پھر تیس ہزار ووٹ انہوں نے اس سے میں ملایا تھا بتائیے یہ ووٹ ریٹنگ ہماری آپ دیکھ سکتے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ پولٹیکس ہے جیت کے ساتھ ہار بھی ہے لیکن پہلی بار پہلی بار جہاں چناؤ لڑ رہی ہو کوئی نہیں اجنگی پارٹی شروعات کے اندر میں اتنا ووٹ لیا نا یہ اپنے آپ نے بہت بڑی کامیاتی ہے جیت سے کم نہیں سر سر یہ آپ گڑھ بندن کا کیا کہنا گڑھ بندن کے بارے میں کہ آپ گڑھ کسی کے ساتھ چناؤ لڑیں گے یا اکیلے ہی کافی ہے دیکھیں گڑھ بندن کے بارے میں یہ آلہ کمان کا جو فیصلہ ہوگا اور ان کے شرائط اور ان کے اور ڈیسیزن بولوک کریں گے میں اس کے بارے میں کوئی چرچہ کرنا مناسب نہیں سمستا ہوں آپ کس ودہان سوا سے تعلق رکھتے ہیں میں جو کی ہارڈ ودہان سوا سے تعلق رکھتا ہوں زلہ رہ یا سیمانچل جو کی ہارڈ کے اندر جو کی اولیڈی راجد کا شاید وہاں پر ابھی سیٹنگ ایمیلے ہے تو کیا اس کو ڈسپلیس کر کھائے گے اس بار اس بار آوکر زمینی صدا کی بات کرتے ہیں تو آپ آ جائیے دیکھ لیجئے یہاں پر ہر گھر کے اندر ہر گلی کے اندر اور ہر بچے کے ہاتھ میں پتن ہی ہے پتن کا چندہ ہے آئیم کا چندہ ہے اس بات بھی ڈسپلیس کر چکی ہے سمجھ لیجئے بس یہ کہ آدمی کو انتظار ہے اس دن کا کہ جس دن چنا ہو شوراں اور بخصہ بھر جائے گا دنیز کے مشیر لے جائے آئیم کی آوٹ اتنے ووٹر پیدا ہو گئے ہیں اتنے لوگوں کے اندر اتصال اس لیے کہ یہاں پر فخصے پریباد ایک تو وکلپ نہیں تھا لوگوں کے پاس لوگوں کے آج آجا جائے ہیں جو کیہات کے اندر جو کیہات بھڈان سبا بلکہ پورے بیہار کے اندر میں جو کیہات کے اپنے بات یہ کر رہا ہوں کہ اتنی غربت ہے اور سمان چل کے اندر اتنے لوگوں کے حقوق خلق کیے گئے ہیں آجا لیکن یہ کہ تو یہ آواز اٹھانے والا نہیں ہوا گونگا بنا دیا گیا پارٹیوں نے جو دوسری پارٹیاں چل کے لئے ہم مگریف آئی ہوئے ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارا ہر بچہ ان کے ساتھ ہے لیکن سر یہ کہ جو سیکولارزم کو پسند کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو مسلمان جمعیٹی سے بھی تعلق ہے دلیت ہے اس کے اندر تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ام ایم آ کر کہیں نہ کہیں ووٹوں کا جو ڈسٹریبیوٹ کرواے گا اور اس کا جو ایڈوانٹیز وہ ڈائریکٹلی جو ہے انڈیا کے سہمے میں جلے جائے گی تو اس کے بارے میں اس کا جواب کیسے کیسے ہندل کریں گے ایسے لوگوں کو ایسا کچھ نہیں ہے سیکولارزم بڑھتے نہیں ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کسی کو عدکار ہر پارٹی آتی ہیں کہ بھئی ہم حامیاب کام کریں گے اچھا کریں گے اور کچھ لوگ کسی کو چوائز کرتے ہیں کچھ لوگ کسی کو چوائز کرتے ہیں یہ تو ایک الزام ہے ایم آئی ایم کے پر کہہ سکتے ہیں کہ سیکولار پارٹی کوئی نہیں ہے لیکن ایم کی اوپر بھی اتنا سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور اگر آپ کی پارٹی جیتی ہے تو شاید اس کا بہترین جواب ہوگا ادروائیس تھوڑا سا فرولم بھی ہو سکتا ہے لوگ فائدہ بھی مل سکتا ہے آپ کی پارٹی سے لیکن سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکتر ایم آم صاحب کیوں لگ رہے ہیں اس بار یا نہیں وہ اکتر ایم آم صاحب کا بھی کوئی فیصلہ نہیں وہ ان کا فیصلہ ہوگا ابھی ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور سب پہلی لسٹ آپ نے جاری کیا ہے 32 جلوں کے اندر 32 ہیدان سبا پر آپ نے فوکس کیا ہے اسپیشلی وہاں پر جو 23 ہیدان سبا حصے تھے جس میں کانگریس اور آر جی ڈی کی جیت ہوئی ہے سیٹنگ میں لے تو اب دوسری لسٹ کب آئے گی اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کومنٹس کر کے سوال پوچھتے رہتے ہیں دوسری لسٹ بھی جلدی آ جائے گی انشاءاللہ اس کے بھی لسٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی جلدی آ جائے گی لوگوں کے سامنے اسے ایک اور سوال ہے جسی سے ریلیٹر سر آپ کے پارٹی اس بار حالکہ سیزیکل جو ریلی وہ شاید منا ہے ایتنا آیوکی طرف سے اور اس بار جیسے کہ بی جی پی کا میں ایک آرٹیکل پہل آتا تو اس میں تھا کہ بی جی پی جو ہزار ہزار وارٹسف گروپ تیار کیے اس کے علاوہ لگ بک ساڈل نو ہزار آئیٹی سیل کو سوپا گیا یعنی وہ پورا اقدم جو ہے برچول ریلی پہ بیس تو آپ کی تیاری کیسی ہوگی اور کیسے لوگوں سے جو آپ ضرور ہوں گے کوئی چیز اگر کمزور ہوتی ہے نو ہوتی ہے اس کے پر پینٹ وینٹ اکپڑا اپنا خوشش رجمہ گا پیش کیا جاتا ہے باکہ خوشش رجمہ دیکھے اور اندر سے اس کا خوش تکانی اما یہ سورج اور چاند کے معنی یہ جب نکل گئے گئے گھر پہ پہنچ گئے لوگوں کے تو اس کو پرچار کی ضرورت نہیں ہر کان کے اندر روشی صاحب ہر بچے کے کان کے اندر ہندی ہوتے مسرم ہر کسی پہ ہاتھ میں پتن کا جنگ ہم کو پرچار کی ضرورت نہیں پسر اگر آپ لوگوں تک پہنچیں گے لوگوں تک مخاطب نہیں ہوں گے تو کنوینس کیسے ہوں گے لوگ ہاں یہ ہے کہ گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہو ہم لوگ جائیں پارٹی ایسی ہے جنبی ہے بلکل اس کے اندر یہ خرابی لوگوں کو سمجھانا پڑتا ایسا کچھ نہیں ہماری پارٹی جنب صاحب 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 بیرس صاحب آن بانشان ہے بھارت ہندوستان ہمارے سیمان چل پوری بیار صاحب ہیں نوجوان متحفیق عادل صنعز صاحب ہیں راشد صاحب راشد انور صاحب ہیں اس کے اندر کھوڑی بھی کسی گراؤن آب اٹھا کر دیکھ لیجئے صاحب اور صاحب انسان ملیں گے یعنی کہ جیتنے کے بعد میلے کا خرید فروغ تو شاید نہ ہو ایمائیم کے قیامت آسکتی ایسا نہیں ہو سکتا ایمائیم کے اندر ایسا بھی وغیرہ وغیرہ پارٹی تھی تو ہمارے ساتھ جنرے کا ساتھ لگے بیس دیش کے اندر مائنورٹی کو جو گٹر میں ڈالا ہے ان کے پیچھے چوراک ہوتا ہے وہ کانگریز نے کیا ہے اور رہی بعد بہت ساری پارٹی ہم نے سب کو دیکھ لیا سب نے فروڑ کیا ہمارے ساتھ مائنورٹی کے ساتھ خصوصا سیمانچل کے لوگوں کے ساتھ نے سب نے خروڑ کیا نیتی صاحب نے خروڑ کیا آزی نے محروم کیا سب کو محروم کیا نیتی جی نے سیکلر کے نام پر گوٹ دیا بیجو پیجو پیجو میں جاتے بیٹھ گئے تلاک کی دل کی بات آئی اندر اندر رجی سب انہوں نے سور دن کر دیا کہ ہماری تو کہیں پر بھی انہوں نے لاجنے رکھا کہ ہمارے سارے چلتے ہیں اب ہماری ایک ہی پہچان ہے دوبتے کو تنکا کی ضرورت بہتی ہے لیکن ہم کو دوبتے کو تنکا نہیں کشتی میں کو کشتی آسد اتن بہتی صورت میں اور یہ سیکھ کنر پارٹی ہے آپ کے لئے آواز اٹھانا جانتی اٹھاتے بہت ہے اور سنگیدان کو کوئی بدننے کی بات کرے ہمارے شہدہ ہندوستان آسد اتن بہتی ساب بہت 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 جس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جو کہ پارٹی جوائن کی ہو اور بہت سار علمائی کرام جو الگ پارٹی جو جوائن کیا ہو میرا کہنا یہ ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر آکر کیوں نہیں آتے اور کیوں نہیں ایک ساتھ آکر فائٹ کر دیتے وہ کسی بھی پارٹی کے لئے اگر امائیم کے ہی جنہ ہم لگا کانگریس میں گیا ہوں گے جو 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 لگتا ہے کانسیٹویشن ان کا مول ادھیکار ہے ان کا حق ہے باقی ہم یہ لگا ہم نے تو یہ چوائے سکتے ہیں اور ایک سور سر آپ اتنے زیادہ علم کے آپ جو مالک ہے آپ بہر لو مربی میں آپ کو لطف دیا جاتا ہے نوجوانوں میرے کوئی سارے دوست ہے وہ آپ کو کافی پسند کرتے ہیں فولو بھی کرتے ہیں اور دھیرے دیرے آپ بھی یوت آئیکون بنتے جا رہے ہیں تو سر ایک داٹا میں پالا سمان تل کا 98% ایسے ہیں وہاں پر جو کے بعد پڑھا ہی نہیں کر سمان چر ہندوستان کا سب سے غریب علاق مانا جاتا ہے پس مان دا تبتا ہے یہاں پر آرٹیکل 371 371 کے تیاد آغیسی صاحب نے آواز بی بلند کی ہے کہ اس کے پر اس کو یہاں پر 30,000 31,000 کروڑ کا پیکچھ ملنا چاہئے ان پیساؤں سے یہاں پر میڈیکل کالج بنیں گے انسٹیٹوٹ بنیں گے ہائی نہیں کچھ شریدہ یہاں پر بس ہائی سکول ہے تو اس میں بھی 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 سکتی آدمی ملتا ہی نہیں اسٹیوڈن نظر نہیں آتے اس میں سارے نیتہ لوگ کھا جاتے ہیں اب دیکھیں بے گسرہ ہے اندر 28 لا سکی آوازی آوازی پھر مار کر رہ جاتے آمدی ہوتی نہیں کہ آئی 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 پارٹی سارے پروگلم کو سولو کر سکتی ہے بلکل کرے دیا دیکھ لیجیے گا تو کتنے سیدوں پر چناؤ لڑی ہے بیہر اندر آپ کی پارٹی ٹوٹل کی سید چناؤ لڑے دیلی ہر دن کم سے کم میرے کل سے ہزار سدستہ لوگ ممبر شب حاصل کرتے لیکن کچھ لوگ کمپلین بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر سیمانٹل کے اندر چیزیں دکھتا ہے چاہے سوشل میڈیا فیس بوک ہو رہا ٹویٹر ہو کچھ بھی سوشل سیمانٹل کے اندر باقا ہے وہ سیمانٹل میں نہیں آتا وہاں پر دیکھے رافظین کام ہو رہا ہے اور آپ بے گسرائے چلے جائیے گوپال پور چلے جائیے مظفر پور چلے جائیے مدوبانی درمان چلے جائیے آپ کو ہر جگہ پر کارے کرتا کام پر پواہ ملے گا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا یہ تھے حضرت مولانا عبداللہ سالیم کمر چطور ویڈی صاحب جو ہر ویڈان سبا کے اپ امیل اور امیدوار ہے اور امید یہی ہے کہ ایک بہتر ریزلٹ ہو مائیم کی طرف سے مائیم کا ایک بہتر ریزلٹ اور وہ پارٹی جیتے جو پارٹی وکاس کی باتیں کرتا ہو اور امید یہی ہے کہ اس بار لوگ ان پر بھروسہ کریں گے اور سب کو چھوڑ کر مہاگڑ بندن ہو انڈیو ان سب کو چھوڑ کر مائیم کو سیلیکٹ کریں گے اس نیہ سے یہ ہمارا فیچر ہمارے بچوں کا فیچر اور آنے والے ہر ایک چیز ہر ایک سمسی ہر کر سکھے شکریہ آپ نے ہمیں اتنے ٹائم دیا شکریہ سر شکریہ آپ تمام درشکوں کا تمام بھیورز کا ملتے نیکس وڈیو میں thank you love you